اسلام علیکم ویلکم ٹو دی کٹی کچن کورنر کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیالیت سے ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر رہے ہیں چنل جات کی ریسیپی جس کے انگریڈینٹس آپ کے سامنے موجود ہیں چلیے جی چلتے ہیں ریسیپی کی طرف ہم نے ٹماٹر اور ہری مرچے بھرک بھرک کٹ لیں اور پیاز بھرک بھرک کٹ کے نمک لگا کے تھوڑی دری کے لئے رکھ دیا تاکہ اس کی کڑواہت ختم ہو جائے اور اس کو اچھے سے واش کر لیا پانی سے چنل جو ہم نے بوائل کر کے رکھ ہوئے تھے وہ ایڈ کر دیے اور آلو جو بوائل کر کے رکھ ہوئے تھے ان کو سکوئر شیپ میں کاٹ کے اب وہ ڈال دیے ساری چیزیں اچھے سے مکس کر دیں گے اور سپائسیز ایڈ کرنے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے ہم لیں گے چاٹ مسالہ دو ٹیبل سپون نمک وان ٹیبل سپون خوشک دھنیا وان ٹیبل سپون اور پیسی ہوئی لال مرچ کا جو پاوڈر ہے وہ ایڈ کر دیا تھوڑا سا ایڈ کر دیا تاکہ زیادہ سپائسی نہ ہو جائے روزک ہونے کے بعد اتنا سپائسی کھایا بنی جاتا اور کالی مرچ ایڈ کی ہے وان ٹی سپون پودین نے جو ہم نے گرینڈ کر کے رکھا ہوا تھا دو چمچ ہم نے لیمن جوس ایڈ کر کے گرینڈ کیا تھا اور جو ایملی ہم نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی اس کا پلپ ڈال رہے ہیں اب ہم اور ان ذاری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے دھنیا باریک باریک کاٹ کے ایڈ کر دیں گے اور لیمن جوس ایڈ کریں گے لیمن جوس ایڈ کرنا آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ کو زیادہ کھٹا پسند ہے تو ڈال لیں اگر نہیں پسند تو نہ ڈال لیں کیونکہ ایملی تو ہم نے ڈال لی ہے اور لیمن سکویز کریں جی تو یہ ہم نے لیمن سکویز کر لیا اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر دہی دہی ایڈ کر دیا اب ہم چارٹ کے اوپر جو تڑکہ ڈالنا ہے وہ ریڈ کریں گے بلکل لو فلیم پہ ہم نے اوئل کو گرم کیا اور دو چھٹکی ہم نے زیرا ایڈ کر دیا لو فلیم پہ اس لیے رکھا تاکہ زیرا جلنا جائے اس کے بعد ہم ڈالیں گے سونف دو چھٹکی سونف ڈالنا اپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ڈال لیں اگر نہیں پسند تو نہ ڈالیں ویسے بہت مزے کا ٹیسٹ دیتی ہے تڑکہ اب ہم اوپر ڈال دیں گے یہ ہماری چارٹ بلکل ریڈی ہے اس کے بعد جو املی کا پل پچ گیا تھا وہ ہم نے اوپر ڈال دینا ہے اور ہماری چارٹ بلکل ریڈی ہے رمضان میں بہت مزے کی ریسپی ہر ٹرائے کرنے کے لیے اگر پسند آئی ہو تو ریسپی کو لائک کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ